بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ڈیئر کولیگز تو دس سیشن اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ لیکچر کے لیے یا ٹاپیکل موڈیولر اپروچ کے لیے ہم ویڈیوز کو کس طرح اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کا کانٹنٹ ہم کس طرح سے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اچھا سٹوڈنٹس کو ہمارے لیم ایس میں ویڈیوز کے لیے ایکسیس ہوتی ہے جس میں ہمارے وہ ریکوارڈڈ اپروچ کے تحت ویڈیوز کو کسی بھی ٹائم پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو کورس لیکچرز جو ہیں وہ ویڈیو کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویڈیو کے چار اپنے ٹی وی چینلز ہیں جن کو وی ٹی وی ون وی ٹی وی ٹو ٹری اینڈ فور کہا جاتا ہے ریسپیکٹیوی لیکچر سکیجول میں آپ لوگ کسی بھی سٹوڈنٹ کا اگر سٹوڈنٹ آئی ڈی ایڈ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کورس کے لیے ویڈیو لیکچرز کس ٹی وی چینل پہ اور ہفتے میں کتنے دن کے لیے اویلیبل ہیں تو لیکچر سکیجول بھی آپ اس طرح سے ڈیٹرمنٹ کا سکتے ہیں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر ویک میں آپ لوگ کچھ لیسنس اوپن کرتے ہیں تو لیسنس اوپن کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لیکچر سکیجول ہمیں انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے ان چار چینلز کے علاوہ سیٹلائٹ چینلز کے علاوہ وی یو نے اپنا فل فلیج یوٹیوب کا چینل بھی بنا رکھا ہے جس کا ایڈرس ہے www.youtube.com سلاش وی یو یہ ہمارے تمام جو ریسورسز ہیں جو ہمارے کورسز ہیں وہ وی یو کے اس چینل پہ بھی اویلیبل ہیں اس کے علاوہ جب ہمارے سٹوڈنٹس وی یو میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو کسی بھی کورس کے لیے وہ نومینل سی پرائیس کے اگینسٹ ڈی وی ڈیز پرچیس کر سکتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی ٹائم پہ اپنی کنوینینس کے تحت بغیر انٹرنیٹ فیزیلیٹی کے ان ڈی وی ڈی کے ذریعے ویڈیوز کو کبھی بھی ایکسس کر سکیں اب ایڈمین ویو میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم ان ویڈیوز کو ایڈ کر سکتے ہیں کیسے لیسنس کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ لوگ پھر اپنے ایڈمین کے لاغن پہ جائیں گے ایڈمین ویو میں جب آپ لاغن کر لیں گے آپ کوئی سائے کورس سیلیکٹ کرتے ہیں ابھی آپ کے ڈسپلی کے لیے یہاں پہ ایڈیو وانو وان سیلیکٹڈ ہے اب یہاں پہ اس کے کورس ریسورسز میں جائیں گے سنس وی آر ٹاکنگ اپاوٹ دا ریسورسز how to add them how to edit them and how to make changes in them dear colleagues اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ LMS کے ایڈمین ویو کو open کرنے کے بعد ہم ایک کورس سیلیکٹ کرتے ہیں ہم پیشل ہی ویڈ example کو continue کر رہے ہیں اس میں ہم نے موڈیولر کورس کو سیلیکٹ کیا تھا ویڈیو ایڈ کرنے لیسن کریٹ کرنے ویڈیو کو اس لیسن کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے ہم یہ ریال ٹائم example دیکھ رہے ہیں کورس ریسورس کے سیکشن میں ہم جائیں گے since we are dealing with the کورس ریسورس that includes its topic that includes its reading material and of course ویڈیو تو ہم سب سے پہلے لیسن مینجر میں جائیں گے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ دیکھئے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے 267 topics تھے وہ یہاں پہ سب آپ کے سامنے display کے لیے available ہے topic create کیسے ہوتا ہے اس کے لیے ہم details میں جاتے ہیں یہاں پہ topic number لکھتے ہیں since اس کے 267 topics recorded ہیں تو اگر ہمیں نیا topic add کرنا ہوگا تو ہم 268 لکھیں گے اس کا order اسی hierarchy میں وہ 268 number پہ آئے گا اور اس کا topic اگر ہم example کے لیے یہاں پہ demonstrate کرنے کے لیے demonstration ہی رکھ لیں اس کو جب ہم save کریں گے تو یہ ایک content add ہو گیا ہے ہمارے ایک نیا course بنانے کے لیے ہم تمام چاہے تو وہ lecture course ہے تو ہم 45 topics add کرتے ہیں اگر وہ modular approach ہے تو جتنے اس کے modules different recorded ہیں up to 270 وہ ہم اس کے اندر add کرتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے list view کا حصہ بن گیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 268 پہلے یہاں پہ 267 تھا تو نیا topic یہاں پہ add ہو چکا ہے یہ دیکھئے demonstration کے نام سے یہاں پہ added ہے اب اس content کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ویڈیو کہاں پہ available ہے ہمارے LMS کے admin view میں ویڈیو کو ہم کیسے align کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم lesson videos میں جائیں گے یہ lesson videos میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sequence wise اس course کے topic اور ویڈیو کی duration نظر آ رہی ہے ہم اس کو scroll down کرتے جائیں گے تو جتنے courses جتنے videos جتنے modules اس کے لیے recorded ہیں وہ سب یہاں پہ display کے لیے available ہوں گے اس طرح سے ہر course میں videos یہاں پہ aligned ہوں گی اب یہ videos اور content ہم نے create کر لیا اب ہم نے اس کو align کرنا ہے attach کرنا ہے تو اس کے لیے ہم lesson tab manager پہ click کریں گے اس example کو سمجھ نے کے لیے ہم نے جو نیا topic بنایا ہم اس پہ click کر رہے ہم نے demonstration کے نام سے ایک نیا topic add کیا ہے اب اس کا content چونکہ نہیں ہے چونکہ نیا ہم نے ایک lesson create کیا ہے نا اس کا reading material ہے نہ لیے کوئی video recorded ہے تو یہ سب add کرنے کے لیے ہم details میں جائیں گے details میں جانے کے بعد یہ tab type میں ہمارے پاس چار options available ہیں یہ drop down menu میں پہلی option ہے video video دوسری option ہے external video تیسری option ہے reading content اور چوتھی option formative assessment formative assessment ہم یہاں پہ questions یہاں پہ add کر سکتے وہ جب ہم assessment کی videos میں اس کو detail سے discuss کریں گے تو وہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں reading content اس topic کے لیے demonstration کے لیے اگر کوئی reading content ہوگا handouts ہوں گے تو ہم اس کو select کرنے کے بعد وہ file attach کریں external video وی ریکارڈ کریں گے وہ ہوگی view video جیسے اس course کے لیے ہم ابھی جو video record کر رہے ہیں اس کو attach کرنا ہوگا تو video کو select کریں جو دوسری option ہے external video یا ہم کسی external source سے جیسے اگر ہم کو وی you کی ilاو youtube کی video کرنا چاہتے ہیں تو external video کو click کرتے ہیں چونکہ اس کے پاس ابھی ہم نے اس کے لیے recording کچھ نہیں کی ہوئی یہاں پہ پھر ہمارے پاس resources آ جاتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کہاں سے select کرنی ہے اس کی آپ description لکھ دیتے ہیں اور پھر وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے اس طرح اگر ہم ویڈیو کے ساتھ ریڈنگ کانٹنٹ دیکھیں تو ریڈنگ کانٹنٹ کیلئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا چیز آویلیبل ہے یہ وہ پیسج لکھنے کے لیے کرسر جو blink کر رہا ہے یہاں پہ ہم اپنی فائل کو کابی پیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ہم فائل پہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جو نئے لوگ آئے ہیں ویڈیو میں ان کو ابھی اس کی کرییشن کا نہیں پتا اس کے بیک اینڈ ورک کا نہیں پتا آپ نے دیکھا کہ ویڈیو کو یا ریڈنگ میٹیریل کو کس طرح سے ہم اپنے LMS ایڈمن ویڈیو ویڈیو ایڈ کرنی ہے کیونکہ یہ ہماری سکیم آف سٹیڈیز جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بورڈ آف سٹیڈیز سے اس کے باد اکیڈیمک کونسل سے اور اگزیکٹیو کونسل سے اپرووڈ ہوتی ہے اس لئے ہم اس کے اندر کوئی بھی چینج ان تینوں کونسٹیچوئنٹ باڈیز کے بغیر نہیں کر سکتے ویڈیو سے ریلیٹیڈ ہینڈوڈ کو اپلوڈ کرنے سے ریلیٹیڈ ان کے ہائیپر لنکس بنانے سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ LMS ٹیم یا IT ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں Thank you very much